پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه حمدًا لا يفصى وشکرًا كما يحبه ربنا ویرزا اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد امت محمدیہ علی سیدہ الصلاة والسلام پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں اور ان خصوصی انعامات میں سے سر فہرست قرآن حکیم ہے اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کریم کا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے قرآن اور رمضان یہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرہ تعلق اور ارتباط رکھتے ہیں اور یہ تعلق زمانی بھی ہے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا نیز فرما انہا انزلناہو فی لیلت القضر کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات اتارا اور معلوم ہے کہ شب قدر بھی اسی ماہ مبارک یعنی رمضان میں آتی ہے تو قرآن اور رمضان کا تعلق آغاز نزول سے بھی ہے اور پھر اس کا تعلق ابدی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن ایک ساتھ آئیں گے اور جن کا تعلق ان دونوں سے رہا ایسے انسانوں کے لیے سفارش کریں گے شفاعت کریں گے اور حدیث میں لفظ ہے فَيُشَفَّعَانِ کہ ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی تو قرآن اور رمضان کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی اور اس کے علاوہ اگر اگر گہری نظر سے دیکھیں تو دونوں کا مقصد دونوں کا سمر وہ بھی ایک ہے قرآن حکیم جیسا کہ ہم ابھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے یہ حدل المتقین ہے یعنی جو لوگ تقوی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے رہنمائی کا سامان ہے اور روزی کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون تو گویا قرآن اور رمضان یہ آغاز و انجام اور اسی طرح مقصود کے اعتبار سے بھی باہمی ربط رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر زمانے میں قرآن کی تلاوت بکسرت کرتے تھے رات کا طویل قیام اس میں قرآن حکیم کی قرآن طویل طویل کرتے تھے لیکن رمضان کریم میں اس کا خاص احتمام ہوتا یہاں تک جبریل امین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے فیدارسو القرآن اور قرآن کا مدارسہ ہوتا یعنی دور ہوتا اور وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اغن ناس کہ وہ تو معروف ہے محتاج بیان نہیں ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جواد کریم اور سخی تھے وَعَجْوَدَ مَا يَقُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَان اور آپ کی سخاوت بھی جوش پر جوبن پر اس وقت ہوتی جب جبریل امین رمضان کریم کے مہینے میں آپ سے مدارس کرنے کے لئے تشریف لاتے تو اس لئے رمضان کریم میں سنت بھی ہے ہمیں تعلیم بھی ہے ترغیب بھی ہے اور چونکہ رمضان کریم ایک خاص موسم ہے اور اس کی گہری مناسبت ہے کہ ہم علمی طور پر بھی نظری طور پر بھی قرآن حکیم کی چلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے کے لئے رمضان کریم کے فوائد اور سمرات سمیٹیں تو اس میں عمل اور زمن کی برکت ایک ساتھ ہو جاتی ہاں تو اسی مناسبت سے رمضان کریم کے مہینے میں یہ درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے تو قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے تلاوت سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَان الرجیم کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آجاؤ مردود شیطان کے شر سے اس میں حکمت یہ ہے کہ شیطان لعین وہ انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتا اور معلوم ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تضیین کرتے ہیں تو اس سے پہلے تطہیر لازمی ہوتی ہے تو جب تک ہم اپنے آپ کو شیطان کے وساوش سے محفوظ نہیں کر لیتے اس راستے پر ہم چل نہیں سکتے اور قرآن کے عظیم الشان گلستان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں گرد و غبار سے اپنے آپ کو صاف کر لینا چاہیے اور اپنے مزاج کو درست کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس کی خوشبووں سے اپنے آپ کو موتر کریں اور اپنی نگاہیں ہر قسم کے اندھیروں سے محفوظ کر کے اس کے بیان کردہ اجالوں سے ہم مستفید اور مستنیر ہو سکیں چنانچہ قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اللہ لفظ الجلال یہ اللہ رب العزت والجلال کی تمام اسما کو اس کی تمام صفات کو جامع ہے جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو گویا اس سے اس کی تمام اسما اور صفات آ جاتے ہیں اس لئے اسی کو اسم آدم بھی کہا گیا تو یہاں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے علم یعنی اللہ کے ساتھ دو وصف ذکر فرمائے ایک ہے الرحمن اور ایک الرحیم دونوں لفظ رحمت سے رحمان کا مطلب ہے یہ کسی چیز کے فراوانی پر دلالت کرتا ہے جیسے لفظ بولا جاتا ہے غضبان جب کسی کا غضب بے حد ہو اور اسی طرح جوعان جب کسی کو بہت بھوک لگ جائے عد شان جب شدید پیاس میں ہوں تو رحمان کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت جوش میں ہے اس کی رحمت فراوان ہے اور رحیم یہ بھی لفظ رحمت سے ہے لیکن یہ وصف دوام پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ گویا اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ تھاٹھے مارتی ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے فراوانی بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے گویا کہ یہ قرآن حکیم کا آغاز ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ جو یہ کلام ہے اس میں جو احکام ہیں جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا تمہارے لئے رحمت ہے جن چیزوں سے تمہیں بچنے کے لئے کہا گیا ہے ان سے دور رہنا تمہارے لئے رحمت ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے اور یہ اس کی رحمت کا گویا کی بہت بڑا نشان ہے کہ اس نے تم میں قرآن نازل فرمایا تو قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور یہ جیسا ہے کہ اس کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی فاتحہ ہے اس کا آغاز ہے اسے ام القرآن بھی کہا گیا یعنی قرآن کے مضامین کی گویا کہ یہ سار مرجع ہے اور لب لباب ہے اور یہ کافیہ بھی ہے اس کا نام کافیہ بھی وارد ہوا کہ یہ کافی ہے یہ دوسروں سے کافی ہے اس سے کوئی کفائت نہیں کرتا یعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو کافی ہے جبکہ باقی صورتیں تنہا اس کے بغیر نماز میں کافی نہیں ہوتی اسی لئے اسے الصلاة بھی کہا گیا کہ یہ نماز کا رکن رکین ہے حدیث متواتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرما لا صلاة لمن لم یقر بفاتحة تل کتاب کے الفاظ بھی آتے ہیں بے ام کتاب کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ ام کتاب ام القرآن یہ نہیں پڑھی تو اس کے نماز نہیں اور اسی لئے اس کو کافیہ بھی کہا گیا اس کو شافیہ بھی کہا گیا اس کے بہت سے نام ہیں جو اس کے ایک ایک وصفر دلالت کرتے ہیں جہاں تک اس کے معانی کا تعلق ہے یہ قرآن حکیم کے جملہ مقاصد کی جامعہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ البقرہ کی پہلا قرآن حکیم کا پہلا پارہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک سو اکتالیس آیات پر مجتمل ہے اور ان میں قرآن حکیم نے اپنا تعرف بھی کرایا اور پھر اپنے نزول کا مقصد بھی بتایا اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو ایک ساتھ اپنا پیغام سنایا چنانچہ آغاز یوں ہوتا ہے الیف لامیم ذالک الکتاب اللہ ریب فیہ حد اللی المتقیم کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا عالم انسانیت کو انتظار تھا جس کی عالم انسانیت کو ضرورت تھی اور اس عمر میں کوئی شک نہیں ہی ہے اور یہ کتاب بھی شک و شب سے بالاتر ہے اور یہ رہنمائی ہے ان کے لئے جو تقوی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے مستفید بھی وہی ہو سکتے ہیں جن میں تقوی کی بنیادی صفت پائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے تین گروہ بنتے ہیں پہلے لوگ تو متقین ہیں جو قرآن سے مستفید ہوتے ہیں اور یہی قرآن کا مقصود ہیں اور وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کی نظر اس قدر وسی ہے وہ قرآن کی بدولت پہلی رسالتوں پر پہلی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن ہی کی بدولت وہ رسول تمام احکام پر جو کتاب کی صورت میں اور جو سنت کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام پر نازل ہوئے اس پر بھی امان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین سے بہرہ مند ہیں یہ لوگ ہیں جو ہدایت سے سرفراز ہیں اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں دوسرا گروہ ہو ہے جو کفر پر بزد ہے جو معاند ہیں جو غور ہی نہیں کرتے ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یعنی ڈرائیں اس لئے کہ ان کے دل بند ہیں آنکھیں بند ہیں کانوں میں انہوں نے خود پردے ٹھونسے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ہدایت سے محرومی کے نتیجے میں وہ عذاب عظیم کا لقمہ بننے والے ہیں تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے وہ ان کا کردار اس قدر کھوکھلا ہے کہ وہ جورت سے بھی بے بہرہ ہیں اور ادھر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکے میں رکھیں گے بلکہ وہ خود اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں ان تین گروہوں کے بیان کے بعد قرآن حکیم اپنے عمومی پیغام کی طرف آتا ہے قرآن حکیم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک گروہ کو ایک نسل کو ایک علاقے کے لوگوں کو مخاطب نہیں بلکہ یہ جس طرح اللہ رب العزت والجلال کا آخری پیغام ہے اسی طرح یہ عمومی کلام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتمہ بھی ہے اور رسالت خالدہ بھی ہے اور رسالت عامہ بھی ہے پہلے انبیاء اور مرسلین وہ ایک ایک امت یا ایک علاقے کی طرف محبوس ہوتے رہے اس لئے ان کا خطاب بھی محدود رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیاء ہی کہا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ 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 سلم کا لا ہوا پیغام اور آپ کا خطاب یہ پوری انسانیت سے ہے چنانچہ فرمائے یا ایوہ ناس عبود ربکم اللذی خلاق انسانوں یعنی بلا امتیاز عرب ہوں عجم ہوں سیاہ ہوں سفید ہوں سب کے سب کو ایک ہی پیغام ہے اور دوسرے یہ کہ انسانوں کے جس قدر بھی گروہ ہے جو متقی ہے اس کو بھی پیغام ہے جو کافر ہے اس کو بھی مخاطب ہے جو منافق ہے وہ بھی مخاطب ہے اعبدو ربکم اللذی خلق کم یہاں سے لے کر اگلی آیات میں قرآن حکیم نے بنیادی دلائل بھی بیان کر دی ہے قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ وہ کوئی بھی بات بلا دلیل کے نہیں کہتا آفتاب آمد دلیل آفتاب اگر توحید کا حکم دیتا ہے دلیل کے ساتھ اگر قرآن کو من جانب اللہ اس کا کلام اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے دلیل کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتا ہے دلیل کے ساتھ چنانچہ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ جو آسمان سے مہ برساتا ہے جو زمین سے تمہارے لئے اناج ہو گاتا ہے اس لئے فرمایا کیا اس کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہارے لئے آسمان سے رزق کے اسباب مہیا کرتا ہو جو زمین سے تمہارے رزق اگاتا ہو اور اسی طرح قرآن حکیم جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے فرمایا اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فا تو لاؤ اس جیسی ایک صورت لے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ نہ تم اب تک ایسا کر پائے ہو نہ آئندہ ہی کبھی کر پاؤگے فا اللم تفعلوا ولن تفعلوا فتق نار اللتي وقود ها الناس والحجارة وعدت الکافر اور پھر جو عام شکوک و شبہات قرآن کے بارے میں یا توحید کے بارے میں یا رسالت کے بارے میں کہیں وارد ہوتے ہیں ان کا بھی اضالہ کیا اور فرما دیا کہ یہ مریض ذہنوں کی پیداوار ہے اس طرح کے شکوک و شبہات تمہارے مریض ذہنوں کی علامت ہیں فی قلوب مرز اور فرما ہے ان اللہ لا يستعیان يدرب مثلا ما بعوض اس کا احسان مانو کہ وہ تمہارے لئے ایسا کلام اتارتا ہے اس میں مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو تو جو اصحاب ایمان ہیں ان کا تو ایمان افضو تر ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں بیماری وہ کہتے ہیں یہ کیا کلام ہوا یہ کیا مثال ہو اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کیسے تم کفر کے راستے پر چلتے ہو کئی فت اکفرون بی اللہ کس طرح تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جب کہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بکشی وہ پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر یہاں سے اللہ اکبر قرآن حکیم نے انسانیت کا نقطہ آغاز بتایا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا قرآن حکیم جو بھی قصہ بیان فرماتا ہے اس کی جزوی تفصیلات کی بجائے اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف متوجہ فرماتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کی تخلیق ہوئی کس طرح وہ مسجود ملائک بنے اور کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تجربے سے گزارنے کے لیے جنت میں رہنے کے لیے کہا اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے وہ تو بنائے ہی جاہلن خلافت اردی کی خلط سے سرفراز ہونے کے لیے ان کی تخلیق ہوئی تو جنت میں ایک تجربے سے انہیں گزارا گیا اور وہ تجربہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور انسان سے جب لگزش ہو تو اس کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے چنانچہ یہ سب باتیں وہاں واضح ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ جنت تمہارے سامنے ہے یہ سارے سارے تمہارے لئے ہاں لا تقربہ آج ہیشہ جاہا ایک پودہ ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہماری امہ ہوا یہ شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور پھر جب جنت کی نعمتیں چھنی پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا احساس ندامت کا اظہار کیا اللہ کے حضور اپنی غلطی کا اقرار کیا اس کے حضور توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی تو یہ گویا کہ تجربہ تھا انسان کو خلافت کی خلط ہتا کرنے سے پہلے انہیں اس تجربے سے گزارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آکام ہیں زمین وسی ہے حلال کی فرست انسان شمار نہیں کر سکتا جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لئے ہے ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں حرام کیا گیا ان کی فرست بہت مختصر ہے جو آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں بیان ہوگی ہاں تو یہ ایک گویا کی تجربہ تھا کہ زمین میں جو اپنی تمام وسطوں اور پہنائیوں کے باوست اس میں کچھ حدود ہیں جن میں رہتے ہوئے انسان نے زندگی بسر کرنی ہے اور اگر اس سے خطہ سردد ہوتی ہے تو اس کے لئے نظامت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر وہ شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی جہنم کا اندن بنے گا چنانچہ خلافت ارضی کی خلط اتا ہوتے ہوئے انہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ابتو مننا جمیعا فا اما یأتی انکم مننی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحضنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار ہم فیها خالدو کہ اب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی اندیشہ اور جو اس کے ساتھ کفر اور تقذیب کا جو راستہ اختیار کریں گے وہ جہنم کا ایندن ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب اس کے بعد جو مسلمانوں کے قریب ترین پڑوسی تھے اور جن کی ایک تاریخ ہے جو سلسلہ نبوتو رسالت کے ایک لمبے عرصے تک امین رہے اور وہی قرآن کی اور پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے بن گئے اب قرآن حکیم نے ان کا رویہ واضح کیا اور انداز موجدانہ یہ ہے کہ ایک طرف انہیں تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان کے منفی کردار کا ایک ایک پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ نبوت اور رسالت کی نعمت پانے کے باوصف کس طرح وہ محروم رہے اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کیا چنانچہ اس مناسبت سے خطاب بنی اسرائیل کی طرف آتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو نعمتیں جو اس نے تم پر کی اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو اور اللہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا تو گویا کہ سب سے پہلا جرم جو ان کا یہ ایک طرح کی فرد جرم بھی ہے ان کا پہلا جرم بدعہدی کا تھا کہ زندگی میں انسان یہ ایک بار امانت لے کر آیا ہے ایک اہد ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا ہے اور یہ رسالتیں یہ اس اہد کی تجدید ہوتی ہیں اور اب خط رسالت خاتمہ رسالت خالدہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تو بنی اسرائیل کا سب سے پہلے فرید تھا کہ وہ تمام اقوام کی سربراہی کرتے اس کی تصدیق کرنے میں اس کی تعیید کرنے میں اس پر ایمان لانے میں لیکن یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک تاریخ سا پہلو ہے کہ وہی لوگ سب سے بڑے مخالف بنے اور شاید قیامت تک یہی لوگ سب سے بڑے مدد مقابل رہیں گے قرآن کے اور امت قرآن کے اس لئے قرآن ان دن بہت مخاطب کرتا ہے اور دوسرے طرف اس بیان سے امت محمد یا سید صلات و السلام کو بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کن نقائص کا کن عیوب کا کن کمزوریوں کا شکار ہو کر ہدایت سے محروم ہوئے اب ہم نے جب تمہیں یہ دائمی ہدایت عطا فرمائی ہے تو ان کمزوریوں سے بچتے ہوئے تمہیں دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا چنانچہ سب سے پہلے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی نحمتیں یاد کرو اس کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو اور جو کچھ ہم نے قرآن کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ کی صورت میں تمہارے پاس موجود رسالتوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے تم تو نہ بنو تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان پر ایمان لانے میں سبقت حاصل کرتے مجھا ہے اس کے تم کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہو اور یہ سب نتیجہ کیا ہے اس بات کا کہ تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر اور وہ حق کو اپنی تلبیس باطل کو لوگوں کے سامنے قابل قبول بنانے کا ذریعہ بناتے جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھلی گمراہ ہی اپنے سامنے لے آئے وہ اپنے مقاصد چھپا کر رکھتا ہے ان کے اظہار بڑے اچھے اچھے طریقوں سے کرتا ہے تو یہود کو حکم ہوتا ہے تلبیس الحق قبل باطل دیکھو حق اور باطل کی تلبیس نہ کرو حق کو حق اور باطل کو باطل رہنے دو اور پھر اس کا علاج بھی بتایا ہاں کہ ایک ان کا مرض جہاں یہ ذکر کیا کہ حق کو باطل کی تلبیس اور دوسری یہ بھی کہا کہ ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو تم کچھ کہو اپنا کردار تمہارا کچھ اور رہے یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتا ہے اور ان تمام کمزوریوں پر قابو پانے کا ذریعہ بھی بتا دیا فرمہ وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اپنی ان تمام نفسیاتی کمزوریوں پر مال کی محبت پر دنیا کی ترجیح پر یہ ساری کمزوریوں پر تم قابو کس طرح پا سکتے ہو نماز اور روزہ کا التزام کرو وَإِنَّهَ الْخَاشِعِ اب سوال رہتا ہے کہ نماز روزہ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں جو اس سے بہرمان نہیں ہوتے تو ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ جو اس سے استعانت حاصل کرنا ہے وہ ایسے ہی اتنا آسان نہیں ہے اس کے ساتھ جب خشو ہوگا اللہ کے حضور جھکاؤ ہوگا تو پھر نماز اور روزے سے صحیح طرح مستفید ہوگئے اور خشو تب ہوگا جب اللہ کے حضور پیشی کا یقین ہوگا اس کے بعد بنی اسرائیل کی آگے تاریخ شروع ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر پہ بپہ نعمتوں کی بارش کی کس طرح انہوں نے پہ بپہ ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ رہا کہ یہود کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ مظاہر پرستی سے جان نہیں چھوڑا سکے ایمان بالغیب کہ جس کی دعوت قرآن دیتا ہے جس کی دعوت ہر کتاب نے دی جو ایمان کا جزو عظم ہے اس کی حلاوتوں سے اس کی عظمتوں سے بے بہرا رہے کبھی سامری نے بچھرا بنایا تو اس کے پجاری بن گئے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تو تمہارے کہنے پر ایمان نہیں لاتے حتی نراللہ جہارتن یہاں تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں تو ایک ان کی یہ بیماری ذکر کی اور ان کی اعتقادی خرابیوں میں ان کی اعتقادی خرابیوں کے ساتھ ان کی عملی کوتاہیاں بھی ساتھ ساتھ بیان کی گئیں کہ ایک طرف وہ اللہ تعالی کی نعمتیں پا کر اس قدر انہیں بھول جاتے کہ ابھی وہ نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ناشکری کر رہے ہیں ابھی منو سلوہ اتر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالی کی انتخاب پر اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہونے کی بجائے اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی بجائے یہ چاہنا کہ ادھر سے فیصلے ہمارے مطابق ہوں یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری اور انسان کی اپنی خواہش کیا ہو سکتی ہے اس لئے فرمایا کہ تم اچھی چیز کے بدلے میں یہ کیا مانگ رہے ہو کہ ادنا کو ترجیح دے رہے ہو بہتر پر اور اسی طرح ان کی جو عملی عملی کوتہ ہی ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر انہیں فوراں ہی فراموش کر دینا کہیں ان پر پہاڑ اس طرح معلق کر دیا گیا لیکن جو ہی ہٹا وہ پھر اپنی پہلی سی روش پر پھر سے اسی کی طرف لوٹ گئے تو یہ تمام کی تمام جو ان کے عقائض کی کمزور ہی اور ان کے جو ایمان کی کمزور ہی اور ان کے عامال کی جو لگزش تھیں وہ سب کی سب واضح کر جی گئیں اور ان میں جو شدید ترین بیماری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ٹالم ٹھول کہ جب حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کی بجائے اس میں قرید شروع کر دیتے اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ گائے زبا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے بھرا اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پہنچانے میں مذاق کرے گا عوذ باللہ انقون من الجاہلی یہ تو جاہلوں کا کام ہے پھر جب بتایا کہ پھر کہنے لگے اب گائے کون سی ہو اس کی عمر کیا ہو اس کا رنگ کیا ہو تو اس طرح وہ یعنی مزید اپنے پر پابندیاں آئد کرتے گئے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جب میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو فتق اللہ مستطعت اس میں جس قدر تم سے استطعت ہو اپنی استطعت کے مطابق اس پر عمل کرو اس میں اس طرح سؤال نہ کرتے رہو اور اس کا مفصل حکم بھی آیا کیا تم بھی اس طرح کی سؤالات کرنا چاہتے ہو جس طرح ہمارے رسول موسیٰ سے ان کی قوم کرتی رہی ان کی عملی کمزوریوں میں ایک یہ بھی تھا کہ احکام میں جسے ہم کہتے نا انتخاب کرنا فکر ان چھوز کہ جو اپنی مرضی کے احکام ہوں وہ پسند کر لیے ان پر عمل کر لیا اور جو نہ پسند ہوں ان سے انکار کر دیا یہ بھی ان کی ایک کمزوری قرآن حکیم نے انہی آیات میں بتائی اور اس کی سزا بھی بتائی افتؤمنون ببعد الكتاب و تغفرون ببعد فما جزاؤ میا فعل ذال مین کم اللہ خیز یون فی الحیات الدنیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے مانتے ہو بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تو جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہو اور پھر یہ ساری باتیں بیان ہونے کے بعد ایک اور بات بھی یہاں قرآن حکیم نے بطور خاص اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو اللہ کے نازل کردہ کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا کہ جو احکام عمل کے لیے ہوتے ہیں جو رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ ایسی جنتر منتر کے پیچھے چلے کہ وہ چیزیں ان کا امتیاز بن کر رہ گئی کہ جو کچھ انبیاء تلاوت کرتے رہے وہ سے تو انہوں نے پسے پش ڈال دیا اور جو شیطانی کلام ہے اس کو انہیں حرز جان بنا لیا وَتَّبَغُمَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ السَّلَيْمَانِ وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ اور ستم پر ستم یہ کیا کہ اس کفر کا الزام حضرت سلمان پر لگا دیا قرآن حکیم نے حضرت سلمان کی برات کی وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ کہ کفر تو یہ شیطان کرتے رہے تو کتاب اللہ کی موجودگی میں احکام الہی کی موجودگی میں ان کی فرما برداری کے بجائے جب انسان کی توجہ دنیا تک محدود ہو جاتی ہے اور یہی اس کا مطلوب اول و آخر بن جاتی ہے تو وہ پھر جنتر منتر کا شکار ہو جاتا ہے جادو ٹونے کے رواج ہو جاتے ہیں یہی دکانیں کھلتی ہیں اور انسان انہی کے پیچھے چل نکلتا ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی بڑی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر تھی اب یہ تمام چیزیں ان کے نقائص جو ہم نے اختصار سے بیان کی ان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کو پھر ایک دفع آخر میں پھر دعوت دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامتو علیکم و انی فضلتوکم لالعالمین واتقو یوماً لا تجزی نفس عن نفسی شیئہ ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفعہ ولا هم ینصرون اس دن سے درو یہ بنی اسرائیل کی ایک اور کوتاہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک منتخب اور مختار نسل سمجھنے لگے تھے اور اسے اپنا خاندانی حق ذمہتے تھے کہ ہم تو جنت کے لئے پیدا ہوئے ہیں جنت میں ہمارے سوا کون جائے گا اپنے نصب پر فخر کرتے تھے قرآن حکیم نے کہا کہ اس دن سے ڈرو واتقو یوماً لا تجزی نفس عن نفسی شیئہ کہ تم انبیاء کی اولاد ہونے پر فخر نہ کرو اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور عامال کے سوا اس دن کوئی کرنسی نہیں چلے گی اس دن کوئی بدل نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوسری کی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے گا اور کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اب ان پر یہ فرض جرم آئید کرنے کے بعد جو امت محمدیہ علی سیدہ السلام کے سر پر جو تاج ختم رسالت رکھا گیا جو انہیں کتاب حکیم جو عطا ہوئی اب اس کا پسمندر اور اس عظیم انقلاب کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اب اس عظیم انقلاب کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان جرائم کی بنا پر ان کی ان کوتاہیوں کی بنا پر اب دستار فضیلت اور تاج ختم رسالت یہ بنی اسماعیل کے گرے سر سبد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا جا رہا ہے اور اس کی تمہید کے طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ احوال کے مطابق احوال کے مطابق احکام میں تفضیلی کرتا ہے ایک زمانے میں تورات تھی اب وہ زمانہ اختتام کو پہنچا اب یہ قرآن کا زمانہ ہے مَا نَنْسَخْ مِن آیَاتِنَا وَنُنْ سِحَارْ نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٍ یہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہے باقی رکھے جس حکم کو چاہے نافذ کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا اظہار ہے یہ تو عام بات ہوئی اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم حضرتِ ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے وَيْذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزارا گیا وہ ایک ایک امتحان میں سرخ روح ہوئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسانوں کا امام مقرر کر دیا انہی جائلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اور انہوں نے دعا کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے اور انہی امتحانوں میں ایک بڑا امتحان حضرتِ اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کا بھی ہے اور حضرتِ اسمعیل وہ فرزن ہیں جن کی قربانی دے کر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں اس طرح سرخ روح ہوئے اور پھر وہی اسمعیل ہیں جن کے ساتھ مل کر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کی بنیادیں اٹھائی وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِذَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وہ وقت بھی تو سامنے رکھو جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسمعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے تو گویا یہ جو انقلاب اب جو آ رہا ہے یہ اس کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرتِ اسمعیل کے تعاون سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی تھی جب ان دونوں نے دعا کی تھی رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ ہے اللہ ہم دونوں کو اپنے فرمابردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ رہے جو تیری فرمابرداری پر کار باندھ رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ جو میری اولاد کا حصہ یہاں آباد ہے ان میں ان میں ایک رسول مبوض فرما جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتک جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے اب اس دعا کا مصداق ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے اس کتاب کا مصداق قرآن کے سوا کون ہے اور وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیادیں اٹھائیں اس کا امین امت محمدیہ علیہ سیدہ صلی اللہ علیہ السلام کے سوا کون ہے تو بنی اسرائیل جو سب سے بڑے مخالف ہیں بلکہ مخالفین کی قیادت کر رہے ہیں انہیں سمجھا دیا گیا کہ یہ وجود تھی تم سے امامت سلب ہونے کی اور یہ امت محمدیہ علیہ سیدہ صلی اللہ علیہ السلام کو یہ سعادت اور یہ سیادت عطا کرنے کی اور پھر ساتھ ہی فیصلہ بھی فرما دیا کہ ملت ابراہیمی سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے کوئی مو موڑتا ہے تو وہ اپنی ہماکت کی اپنی صفاحت کی دلیل پیش کرتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ ابراہیم اِلَّا مُنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِّنَ الصَّالِحِينَ اور پھر ساتھ ہی واضح فرمایا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہونے والے تمام انبیاء حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ان سب پر بیق وقت ایمان لانے والی امت کون ہے قول امنا باللہ وما انزل الینا یہ شرف امت محمدیہ علیہ سیدہ صلات و السلام کو حاصل ہے یہ تو پیغام ہے ساری انسانیت اس پرچم کے نیچے امام الناس ملت ابراہیمی کے گلے سر سبد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ کے پیغام پر اسی طرح جمع ہو جائے اس گھر کی طرف روح کر لے جس کی بنیاد جد الانبیاء امام الموحد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور یہ کوئی گروہی اعلان نہیں ہے یہ پیغام ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد میں ہونے والے انبیاء پر اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ مسلاح کو جو کچھ ہتا ہوا ہم سب پر ایمان لائے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اس بنا پر انبیاء میں پک اینڈ چوز نہیں کرتے جس کو چاہا مان لیا جس کو چاہا نہ مانا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کتاب کا کچھ ہی سا مانتے رہے کچھ ہی سا نہ مانا کوئی رسول پسند ہے اس کو مان لیا کوئی اس کو نہ مانا جب اللہ کے فرما برداری ہے تو اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہوگا تو یہ عوانا الحمدللہ رب العالمين عوانا